چائنہ کو چاہے گزوہ ہند کا پتہ بھی نہ ہو چھوڑا پتہ ہو بہی چائنہ ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی جنگ ان کی جنگ بن جائے گی آپ گزوہ ہند کا خواب صرف ہم دیکھتے ہیں نہ سعودیا نے کبھی یہ بات کی نہ دبائن نہ قطر نے نہ ہی چائنہ نے کبھی یہ بات کی انہوں نے گزوہ ہند لڑنی ہوتی تو وہ ہینڈ شک کرتے ریسنٹ میٹنگ میں تو بھائی ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہماری دینی کتابوں میں لکھا ہے چائنا کا تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے آپ کہاں کی بات کو کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ ماری سپورٹ کرے گا چائنا ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ہم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کے اوپر متفق بھی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے اس کے بعد ایک مسلم جو ہے غیر مسلم لوگوں کے اوپر سو غیر مسلم ہو اور ایک مسلم ہو اتنے جذبے ہیں اتنی حمد ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے اس کے اوپر بات کریں پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان کا ہم کھاتے ہیں پاکستان کا ہم پیتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو پاکستان جب خود مختیار ہوگا چلے آج کی ڈیویلپمنٹ کی خبر بتا دیں میں اس پر پروگرام کرتی بتائیں جو ڈیویلپمنٹ کی خبر ہے یہ ہی ہے نا کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ گروہ کر رہے ہیں پاکستان میں آپ مجھے فیکٹس بتا دیں نا کیسے گروہ کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ سے آگے بڑا کیا خبر آئی ہے میں ابھی اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہو کر اس پر پروگرام کروں کون سی فیکٹس بتائیں نا اپر اتھنٹک خبر بتائیں میں ابھی اس پر پروگرام کروں گی آپ کو بولنا آگیا ہے آپ سے میں نے خبر پوچھی آپ کو خبر بتانی نہیں آرہی چائنا ہمارا بھائی ہے چائنا بھائی کیوں نہیں ہے ہم اسے کیوں کنڈم کریں گے چائنا نے ہمارا برا کیا کیا ہے دوستی ہے رہے گی ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے چائنا نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا اور الحمدللہ میرے خیال میں اگر چائنا کا بڑنر ہمارے ساتھ نہ لگ رہا ہو اور اگر ہماری چائنا کے ساتھ اچھی فرنشپ نہ ہو ٹیٹنگ کرنا لیند دیں تو ایک لگ بات ہے تو کئی ایسے ممالک ہیں جو آپ کے پیشے پڑے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو شوٹ کر دے نمازکار دوستو میں نامانو دھیمان آپ دیکھ رہے ہیں نیسن بڑو پاکستان کے کوئی جاہل لوگوں کا ماننا ہے کہ جب پاکستان گجوہ ہند کرے گا بھارت کے اوپر تو چائنا بھی اس کا ساتھ دے گا اور دونوں لوگ مل کر بھارت کے اوپر کب جا کریں پہلے ان کی جاہلو والی باتیں سنتے ہیں ویڈیو ہے نمرا احمد آفیسیل کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتی کی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح رییکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب رییکشن کا کورس کھرید سکتے ہیں جس کا پرائس سے ایک ہزار روپے ہے اسکرین پر میرا واش اپ نمبر آ رہا اگر آپ کورس کھڑنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کافی جگہوں پر جو ہے چینہ نے مارا ساتھ دیا مثلا یہی ہے کہ دیکھیں اب وہ اگر انویسمنٹ نہیں کرتا چینہ پاکستان میں تو پھر ہم کیا بیچیں گے انویسمنٹ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے واپس نہیں کرنا ہم لوگ ان کی زمین ہتھی آ لیں گے اب ہم لوگ ان کا کرزہ نہیں واپس کر سکے گوادر لیز پر ہے سی پیکٹو میں انویسمنٹ کریں گے ہم نہیں کرزہ واپس کر سکیں گے پھر ہماری کوئی چیز ہاتھ آ لیں گے ایسے ہاتھو نہیں ہوتا دیکھیں جی ایک مہدے ہوتے ہیں کسی کی کنٹری کے اوپر قبضہ کر لینا کوئی ایسے خالہ جی کا بھارا نہیں ہوتا اب آدر پھر لیز پر کیوں دی ہے وہ لیز پر فل فور دیا ہے نا وقتی طور پر دیا ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم سی پیک چلے گا اس کی سٹارٹنگ ہوگی انشاءاللہ پاکستان ان کا جو بھی لے دین ہے جو پروجیکٹ سنکے ہمارے ساتھ ہے اب ان سب واقعات کے بات وہ ویسی سیم رہیں گے سیم رہیں گے اسے بڑھیں گے ریلیشنشپ بھی بڑھیں گی کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو تھوڑی سی کونٹروورسی ہو رہی ہے اس کے اوپر میں میسی دینا چاہوں گا خوش مت ہو ہم چینہ کے ساتھ ہیں رہیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ یہ ہماری کتابوں پر بھی لکھا ہویا ہے جوج مجوج یہ چینہ شانہ جو ہے نا انشاءاللہ مل کے جو ہے نا غزوہ ہیدے لڑیں گے چینہ چینہ کو چاہے غزوہ ہیدھ کا پتہ بھی نہ ہو کیوں نہ پتہ ہو بھی چینہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ توڑی ہے کہ آپ کی جنگ ان کی جنگ بن جائے گی آپ غزوہ ہیدھ کا خواب صرف ہم دیکھتے ہیں نہ سعودیہ نے کبھی یہ بات کی نہ دوبائی نہ قطر نے نہ ہی چینہ نے کبھی یہ بات کی انہوں نے غزوہ ہیدھ لڑنی ہوتی تو وہ ہینڈ شیک کرتے ریسنٹ میٹنگ میں بھائی ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا ہماری دینی کتابوں میں لکھا ہے چینہ کا تو نہیں لکھا ہوا نا چینہ کا تو نہیں لکھا ہوا نا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے ہاتھ دو گئی آپ کہاں آپ کہاں کی بات کو کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ ہماری سپورٹ کرے گا چینہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کسی کے ساتھ وار ہوتا ہے تو چینہ مو نہیں دیکھے گا ہماری سپورٹ کرے گا ہمیں اسلحہ بھی انہوں نے دیا الحمدللہ مزید اگر کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو ہمسائے کام آتے ہیں اگر ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو ہمارے ہمسائے جیسے اچھے جن ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا چینہ بھی نون مسلم ہے مسلم کنٹری پہ وار کر رہے ہیں کل کو ہم پر بھی آئیں گے تو وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے ہمیں ضرور تو نہیں پڑے گی غزوہ ہند کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور تو نہیں پڑے گی ہم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کے اوپر متفق بھی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرور تو نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے اس کے بعد ایک مسلم جو ہے نا غیر مسلم لوگوں کے اوپر سو غیر مسلم ہو اور ایک مسلم ہو اتنے جذبے ہیں اتنی ہمت ہے کیونکہ مسلمان نا موس سے ڈرتے ہیں اسے پتہ میں اگر شہید ہوتا ہوں تو دنیا میں بھی زندہ ہو اور آخرت میں بھی میں نے زندہ رہنا ہے جو مردار ہیں جنہوں نے غیر مسلم ہیں جو کافر ہیں غلیس لوگ ہیں جو غلازت کھانے والے لوگ ہیں وہ مر کر بھی مردہ ہیں اور جی کر بھی مردہ ہیں چائنہ مردہ ہے مر کر بھی اور جی کر بھی بات اینا نہ کریں میں اوورال کنٹریز کی بات کروں آپ چینہ کو پیچھ میں ڈال رہے ہیں آپ چینہ کو نہ لے کے جائے نا میں سب ہی کی بات کروں کافروں کی بات کروں جتنے بھی کافر ہے جتنے بھی غیر مسلم ہے اتنی غیرت جگہ ہے نا تمام نون مسلم کنٹریز کو بائی کارٹ کرے نا ادھر ادھر جا کر ان سے کہنا کہ ہمیں ہمیں سکسٹی ایٹ جو ہے وہ ٹریلین روپیز چاہیے یہ پھر کوئی اس طرح سب کو بائی کارٹ کرے نا ایسی کنٹری ہے جو کہ جنہوں نے لون نہیں مانگا ایسی کنٹریز بہت سی ہیں لیکن ہمارے جیسی سوچ رکھنے والی نہیں ہے کیوں نہیں پاکستانیوں کی سوچ واقعی کوئی نہیں رکھ سکتا پاکستانی الحمدللہ زندہ دل ہے تو مالڈیوز کی یہ نہ تو مالڈیوز کی یہ سوچ ہے نہ تو افغانستان دیکھیں وہاں تالیبان راج ہے انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے وہ تو بلکہ چارے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوں دیکھیں جی بات اب ادھر ہی آ جاتی ہے نا کہ پاکستان سوچ کیسے اپنی بدلے پاکستان کا شروع سے وزن رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا کسی کا کسی کی گلامی نہیں کر دی نہیں کر رہے ہم تی طور پہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے لون کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کے مجبوری بن جاتی ہے لون لے نا ٹھیک ہو گیا نا جب پاکستان سٹیبل ہوگا پاکستان سے جیلس بہت زیادہ لوگ ہیں کافی کنٹریہ نہیں بھی چاہتی کہ پاکستان کو گروہ ہوتا کو دیکھ نہیں سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی ایشیا ممالک ہیں سب سے زیادہ اٹیک جو ہے خودکش دمہ کے اس پاکستان میں کروائی جاتے ہیں یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں غیر لوگ جو ہے نا جس اجنڈے پہ یہ لگے ہوئے ہیں کبھی راہ کی جنسی نکلاتی ہے کبھی کوئی کروا دیتا ہے خودکش دمہ کے بھم دمہ کے یہ میں پتہ کور کروا رہا ہے اور انشاءاللہ ان کی پتہ ہے تو ان سب کو ختم کرے نا ہم کوئی ایک واحد دنیا میں کوئی اتنے پاورپل توڑی ہے جو ہم پوری ٹارگٹ لسٹ پہ آئے رہے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ بھری پڑی ہے بھری آپ کی ہماری کنٹری سے اتنے جیلس لوگ توڑی ہم لوگ تو آئی ایم ایف سے ہم لوگ آئی ایم ایف پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ابھی ریسنٹی اتنی سٹریٹ انہوں نے ہم پر کنڈیشن زائد کر دی ہیں ہم تو سعودیہ پہ جاتے ہیں تو سعودیہ سے لوان مانگتے ہیں بھائی اپنی situation کو سمجھ کر بات کرے اور جب تک اس situation کو سمجھیں گے نہیں سوپریورٹی کمپلیکس میں پڑے رہیں گے تو یہی حال ہمارا ہوگا نمرا پھر چلے جائیں نا آؤٹ آف سٹی چلے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں ایشیا کے کسی ممالک میں چلے جائیں آپ کے کہنے سے کیوں میں آپ کے کہنے سے کیوں جاؤں کھڑی ہو کر awareness create کروں گی آپ کو propaganda کرنا ہے تو آپ کرتے رہے میں facts پر بات کر رہی ہوں اگر آپ میں اتنے guts ہیں آپ اتنے facts پر آپ google نکال کر اس کو proof کر دیں میں مان جاؤں گی آپ کی آپ ایک پاکستان ہے اور بڑے بات شہور ہے میں مان جاؤں گی ہم اینٹی پاکستان بات نہیں کر سکتے یہ دیکھیں اب سرچ پولنے کو کہہ رہے ہیں اینٹی پاکستان ہے اب سرچ پولنے سب سے پہلے اپنے مینسٹری میڈیا کو جا کر بند کروائیں پھر کون ہے جی ہم کیوں ان کی بات کریں ہم پھر آپ خود knowledge لینے سری لنکا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں چائنہ جاتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی ترقیہ کیوں نہیں آپ پاکستان کی ترقیہ اس کے اوپر بات کریں پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان کام کھاتے ہیں پاکستان کام پیتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو پاکستان جب خود مختیار ہوگا چلے آج کی ڈیویلپمنٹ کی خبر بتا دے میں اس پر پروگرام کرتی بتائیں کون سی ڈیویلپمنٹ جو ڈیویلپمنٹ کی خبر ہے یہ وہ بتائیں میں اس پر ابھی پروگرام کرتی بتائیں یہی ہے نا کہ الحمدلللہ پاکستان جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے پاکستان میں آپ مجھے فیکٹس بتا دینا کیسے گروہ کر رہا ہے کتنے پرسنٹ سے آگے بڑا کیا خبر آئی ہے میں ابھی اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہو کر اس پر پروگرام کروں کون سی فیکٹس بتائیں نا پروپر اتھنٹک خبر بتائیں میں ابھی اس پر پروگرام کروں گی آپ کو بولنا آگیا ہے آپ سے میں نے خبر پوچھی آپ کو خبر بتانی نہیں آرہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت گیرا ہو ہے پاکستان لوگوں کیوں لینے جاتا ہے تو ہمارے اپنے پرائیم منسٹر کہتے ہیں بھائی انہیں کہنے دے نا انہیں کہنے دے وہ کہیں ٹھیک ہے ہم کہیں گے ہم اینٹی پاکستان ہے پاکستان کی تو بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اینٹی پاکستان نہیں بولو یہ ایک نمبر کے جاہل آدمی ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی گلتی ہو جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کریں اور اس گلتی سے سیکھیں اس کے بعد میں ہم ہم آگے بڑھیں اس گلتی کو ہم صدار ہیں اب ایسے ہی جاہل لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم بھائی گلتیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہم جیسے ہیں وہ ایسے صحیح ہیں اگر ہم خراب ہیں تو خراب صحیح ہیں اگر ہم اچھے ہیں تو اچھے صحیح ہیں میرا آگے بڑھنا نہ کچھ کرنا ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی صحیح ہیں ایسی مانزکتہ رکھنے والے بہت سارے لوگ آپ کو پاکستان کے اندر مل جائیں گے اچھا خاص بات یہ ہے کہ یہ جاہل لوگ چائنا کو یہ اپنا اتنا بڑا ساتھی مانتے ہیں لیکن چائنا اسلام کو مانسک بیماری مانتا ہے اسی وجہ سے وہاں پر ڈیٹینسن قیم چلا جاتے ہیں اور جو مسلم ہوتے ہیں ان کو ڈیٹینسن قیم کے اندر لے کے جا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کا برین باس کیا جاتا ہے اور یہ جاہل لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ان کے ساتھ مل کر گجوائے ہند کرے گا چائنا تمہارے دیش کے اوپر قبضہ کرنے کے پھراغ میں بیٹھا ہوا ہے نوٹوں کی گڑیاں پھیکتا ہے اس کے بعد میں تمہارے نیتا جاتے ہیں اور جوتا جو ہے ساپ کرتے ہیں کہ بھائیہ ہمیں اور پیسہ دے دیجئے تو اس طریقے سے تمہارا دیش بیچا جا رہا ہے تمہارے دیش کی جو جمین ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے لیکن تم لوگوں کو سمر میں نہیں آ رہا ہے تم لوگ کا دیمار کہاں چلا ہے کہ بھارت کے اوپر ہمیں گجوائے ہند کرنا ہے ارے بھائیہ گجوائے ہند تو بات کی بات ہے پہلے بھونک ہند کر لو اپنے گھر کے اندر کھانا لے کر آؤ اپنے دیش کے اندر ایجوکیشن صحیح کرو اپنے دیش کے جو یوہاں ہیں ان کو ایک اچھا مار درسن دکھاؤ ان ساری چیزوں کے اوپر تمہارا فوکس نہیں ہے اس کے بعد میں تم رونا روتے ہو کہ بھائیہ پوری دنیا کے لوگ تم کو برباد کرنا چاہتے ہیں کوئی برباد نہیں کرنا چاہتا ہے تمہاری یہ جاہلیت والی جو باتیں ہیں وہی تم کو برباد کرنا چاہتی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے اندر بملاشت ہو جاتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا کے لوگ اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہی پاکستان کے اندر بملاشت کراتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ نے گوھر سے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر ایک جگہ پر یہ بولا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی جندگی یہاں پر نہیں ہے اوپر جانے کے بعد ہے تو پاکستان کی لوگ جو ہیں جاہی لوگ جو مجاہید دین آتنگوادی ہیں وہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بم لگا کر پھٹ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اوپر جائیں گے تو بہترود ملیں گے اب ایسے مان سکتا وارے لوگ جب ایسے ایسی باتیں کریں گے تو جاہی سے بات ہے پاکستان کا یوت یہی سمجھے گا کہ یہاں پر زندگی کر تو کوئی مطلب نہیں ہے اسے اچھا مر جاؤ دس بیس لوگ کو اور جرنت پہنچا دو تو اسی چکر میں پاکستان کے اندر با ملاسٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ بجاہی لوگ کرے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کے دسمن ہیں بوجھ کر آ رہے ہیں تو یہ سب کچھ نہیں ہے جیسا بہو گے ویسا کٹو گے اور جیسا پاکستان نے پچھلے پچھتر سال سے بہویا ہے وہی آج پاکستان کاٹ رہا ہے ویڈیو کچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نائے ویڈیو کے ساتھ نمسکر دھنیوات جہنجے بھارا